بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے قاسم حسین اور آج ہمارے ساتھ ہیں زمان شیخ صاحب اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیٹر مارکٹنگ کے اوپر تو زمان بھئی کیسے ہیں آپ خیریت سے جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ اچھا زمان بھئی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پھر اس کے بعد ہم ڈیٹر مارکٹنگ کی طرف آتے ہیں جی میرا جو بیسیکلی بیگراؤنڈ ہے آئی ٹی کا دو ہزار نو سے ہے اور اسٹارٹ لیا تھا میں نے ایچ ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کوڈنگ کے ساتھ اور کچھ عرصہ یہی کام کیا اور پھر ویبسیٹ ڈیویلپنٹ کی طرف آگئے پھر یہ سی ایم ایس کا دور آگیا اور ورڈ پریس جملہ یہ سب ویبسیٹ ڈیویلپنٹ پہ آگئے اس کو لے کر تو دو ہزار چودہ سے جو ہے میں نے اپنا ای کامرس کا ایک پلیٹ فرم بنایا اور اس کے اوپر ہی پھر کام فل فلیج فوکس کیا اور تقریباً چھ سال تک جو ہے ای کامرس کیا اب ڈیجرل مارکٹنگ جو ہے وہ ای کامرس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اگر آپ کی ڈیجرل مارکٹنگ کی سکلز نہیں ہیں تو آپ ای کامرس سکسیس پوری نہیں جلا سکتے آپ کیا کر رہے تھے ای کامرس مطلب کوئی پروڈکٹ تھا یا کوئی سرویسز تھی دیکھیں ہمارا جو بزنس موڈل تھا اس کے اندر وہ یہ تھا کہ جو اتنی بھی چائنا کی پروڈرس جو ایمپورٹس ہو رہی ہیں ہم نے ایک نیش کو پکڑ لیا تھا میجر فوکس سے ہمارا فرٹنس کی کیٹیگری تھی ایکسرسائز ایکوپرنٹ تھا تو وہ ایمپورٹ ہو کے آتی تھی پھر ہم جو ہے ایمپورٹر سے لے کر اس کو ریٹیل کرتے تھے ہماری سپیشلٹی یہ تھی کہ جو بڑی مشینری ہے جو ٹیڈ میلز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے الیکٹریکلز ہو گئے بڑے یا سائیکلنگ ہو گئی یا کوئی اور فٹنس ایکسیسریز بھی ہیں ہم ان کو شپ کرتے تھے ایک علمیہ ہے کہ بڑا آئیٹم جو ہے نا شپ میٹ میں کوریر میں بڑا تنگ کرتی ہے کسٹمز وغیرہ یہ سچ ہے یا آپ کو کچھ پرابلم ہوئی اس میں یا نارمل تھا یہ دیکھیں کسٹمز کا تعلق تو ایمپورٹر کے ساتھ ہے اندر کام کر رہے تھے تو ہم تو مذہب کوریر کمپنیز کے ساتھ جو بھی ہمارا سسٹم چل رہا تھا اور وہ ہی ڈیلیور کر رہے تھے پورے پاکستان میں تو یہاں کی حد تک تو کسٹمز والا تو خیر معاملہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے کام آپ کی جو پیکیجنگ ہے پیکنگ ہے یہ بڑی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اس کے اندر کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا اچھا خاصہ نقصان ہو جائے گا اور جو آپ کا پروفیٹ جو تھوڑا بہت اس میں نکلنا ہے وہ وضایا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور تو مشکل کام ہے بڑی چیزوں کو شپ کرنا وہ بھی پورے پاکستان کے ہر شہر میں چھوٹا شہر ہے چھوٹا شہر ہے چھوٹا شہر ہے صحیح 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 تو آگے پھر ٹیک کوڈنگ بھی کی ہے آپ نے سی ایم ایس کی بات بتائے پھر آپ ای کامرس میں آگئے پھر مارکیٹنگ میں آگئے جی تو پھر آگے مزید سلسلہ کس طرح چلتا رہا دیکھیں اس میں دو ہزار انیس تک کے اند تک جو ہے ہم لوگ ای کامرس پہ کام کرتے رہے اور تھوڑا تھوڑا کام سیویسز میں کرتے تھے ڈیجیل مارکیٹنگ کی جس میں سیو ہے یا پیڈ ایڈز ہیں لیکن دو ہزار انیس کے بعد پھر ہمیں وہ سیٹ اپ کو آلموس بند کرنا پڑا کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں ڈالر کا ریٹ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں تنگ کرتی تھے پری کوویٹ تھا یہ جی پری کوویٹ تھا کوویٹ آنے سے چھ مہینے پہلے بھی میں وائنڈ اپ کر چکا تھا اس چیز کو تو کوویٹ اس کے بعد آیا تو اس کے بعد سے پھر ہم نے فل ٹائم سرویسز پہ فوکس کیا اور تب سے اب تک جو ہے وہ وائلڈ وائٹ جو ہے وہ سرویسز ہی دے رہے ہیں مارکیٹنگ کی اگر ایک عام آدمی یہ جاننا چاہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے بلکل دیسی ہماری طرح کا بندہ اسے کیا بتائیں گے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے دیکھیں مارکیٹنگ ہر انسان سمجھتے ہیں اپنی پروڈٹ کو یا اپنی سرویسز کو جو ہے اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے اس چیز کو ہم مارکیٹنگ بولتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں صرف ہی آگیا کہ جو آپ پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل آئیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنونشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا موٹا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن مارکیٹنگ جو ڈیجیٹل ہے یہ تو چلیں اپنے کنونشنل اور آن لائن مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا ویسے ایک عام آدمی مارکیٹنگ کو آپ کی خیال سے اس کو ہم اگر سمجھانا چاہے ایک عام سے بندے کو کہ مارکیٹنگ کیا ہے دیکھیں مارکیٹنگ بیسیکلی آپ کی پروڈکٹ کی یا آپ کی سرویسز کی عواموں ناس تک رسائی کا نام ہے کنیک کرنا کنیکٹ کرنا کہ آپ لوگوں تک رسائی حاصل کریں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس کے بارے میں بتانے کے لیے یا اپنی سرویسز بتانے کے لیے تاکہ ان میں سے جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ سے یہ بالکل بہتری نوکہ اچھا اب آ جاتے ہیں ڈیجیٹل کی طرف ڈیجیٹل میڈیم میں ایک عام آدمی کے لیے کیا رسائی ہے کیا پلیٹفورمز جہاں پہ وہ اپنی سرویسز ہیں یا پروڈکٹس ہیں جو بھی وہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہاں پہ جا کے وہ شائع کر سکتا ہے دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی ہے کنونشنل مارکیٹنگ کی کہ یہاں پر آپ کی کاسٹ بھی آپ کے ہاتھ میں اور آپ آپ جتنی بھی کاسٹ آپ سپنڈ کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کی آپ اس لیول پر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی سپنڈنگ ہے آپ کی سکت کم ہے سپنڈ کی تو ٹھیک ہے آپ کم جو ہے وہ آرڈینس سک ریچ کریں گے زیادہ ہے زیادہ کریں گے تو اس میں ہر چیز کنٹرول ہے یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے یہ کنونشنل مارکیٹنگ بہت زیادہ آسان ہے اور ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی پلاتفارنز ہیں ظاہر ہے ان کے پیچھے جو ایک ان کا ارننگ کا موڈل ہے وہ ایڈوٹیزمنٹ ہی ہے ایڈوٹائزنگ پروگرام ہی ہے وہ چاہے سوشل میڈیا ویبسائٹس ہیں جس لائک فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا انسٹاگرام ہے تو اس پر بھی آپ ایڈز سلا سکتے ہیں پھر اگر آپ اس کو آرگینک کرنا چاہتے ہیں سرچ انجر مارکٹنگ بھی ایک چیز ہے ایڈز کی اور آرگینک میں ایسیو بھی ہے لیکن آج کے دور میں یہ بڑا مشکل نہیں ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے یہ انسٹاگرام پہ جانا ٹویٹر پہ جانا یا فیس بک پہ مجھے یاد پڑتا ہے ایسیو آپ محلوس میں بھی ایکسپرٹ ہیں سمپل سی ہوا کرتی تھی آج سے پانچ سی سال پہ سمپل کی ورڈ سے ڈسکرپشن اب تو وہ بڑا سرور سائٹ کے اوپر اپٹیمائزیشن چاہیے آپ کو اور بڑے قسم ایسے ٹیکنیکل چیزیں آگئے تو وقت کے ساتھ آج جو ایک عام آدمی ہے جو اپنی مارکٹنگ کرنا چاہتا ہے میری کل بھی ایک دو سے بات ہو رہی تھی وہ بڑا پلیٹ فرم بنانا ہے تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار وہ نہ بناو مارکٹنگ کا کوئی ٹول بناو وہ ایکسپرٹ ڈیویلپر ہیں تو وہ تو کوئی بھی بنا لیتا ہے لیکن پھر فس جاتا ہے مارکٹنگ کے اندر آنکھے نا تو اس میں آپ کیا سوچتے ہیں اب لیٹس ایک ہے فیس بوک ہے ایک انسٹرگرام ہے گوگل ایڈ ورڈز ہے اس کے علاوہ اور کیا ایسی چیزیں جو آپ نے ایکسپلور کی جو آپ کو لگتا ہے ایک عام آدمی کے لیے بڑا ایزی ہو سکتا ہے مارکٹ کرنا دیکھیں مارکٹ وقت کے ساتھ ایمپروو ہوئی ہے یہ چیز میں کہوں گا اور آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو ایمپروو نہیں کر رہے اس کے ایتکس جو ہیں آپ نہیں سیکھ رہے صحیح طریقے سے تو میرا خیال ہے آپ ڈیزارب نہیں کرتے وہ کام کریں تو مارکٹنگ کو اگر ہم مشکل کا لف لٹا کر یہاں پہ کہلیں کہ ایمپروو ہوگی یہ بہت ساری پیکٹیسز تو یہ بیٹر رہے گا آپ کے لیے وہ پیکٹیسز کو اڈاپٹ کرنا اصل چیلنج ہے یہاں پر تو آپ سیکھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ مارکٹنگ کی پیکٹیسز کو کریں گے تو اس میں پھر آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کے جو کنسیومرز ہیں یا جو آڈینس کو آپ ریچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایتکس سے ایمپروو ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ اگر ایسیو میں اگر ستر سو چیزیں نکل آئی ہیں تو آپ ان کی پیچھے ان کی بیکگراؤنڈ دیکھیں وہ کیا ہے وہ یونٹر ایکسپیجنس کو ایمپروو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پہلے یہ بھی تھا کہ ایک آدمی ایسیو کر سکتا تھا اب تو آپ کو ایسیو کے لیے بھی ایک ٹیم چاہیے کونٹینڈ رائٹر الگ چاہیے سرور سائٹ پر ٹیکنیکل الگ چاہیے سٹریٹیجی کے لیے الگ چاہیے بہت ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد بھی کومپٹیشن میں آپ نے آنا ہے پھر ایک اور آزاب پھر آپ رینکنگ فیکٹر کے اندر آپ آ جاتے ہیں پھر وہاں ان سے لڑیں کہ کومپٹیٹر کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں نو ڈاؤٹ بہت فاسٹ ہو چکا ہے اور کومپٹیشن بہت زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے نہیں ہے حل میں وہی کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی حل گدر سنگی نہیں گدر سنگی یہاں نہیں لگے گی آپ کو یہ کام سیکھنا پڑے گا اور اس کی بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ سروائب کر پائیں گے ورنہ یہ مارکٹ آپ کو اٹھا گا پھینک دے گی آپ کو بھی آپ کی پروڈٹ کو بہترین طریقہ دیجٹل مارکٹنگ لرننگ کا کیا ہو سکتا ہے پریکٹس ہے یا آن لائن کورسز دیکھیں یا ٹریننگ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات ہے اس کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن انٹرنیٹ پر سب کچھ فری موجود ہے لیکن میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کسی بھی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ جس کا کوئی ایکسپیڈنس ہے جو آلڑی کام کر رہا ہے انیسٹری کے اندر آپ اس کے ساتھ بابستہ ہو جائیں اس کے ساتھ کوئی ہیلو ہائے بنائیں اور اس سے ڈیریکشن لیں کہ آپ نے سیکھنا کہاں سے ہے کس پلیٹفارم سے سیکھنا ہے تو وہ آپ کو بہت آسانی سے اور بہت ککلی بتا دے گا کہ جی یوٹیوب پہ فلانا کورس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کر لو کیونکہ وہ ٹائم سپنڈ کر چکے اس سے پتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز کام کی ہے اور کیا چیز میں زیادہ ٹائم ضائع ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہاں سے اس کی ڈیریکشن سے کسی ایکسپرٹ کی ڈیریکشن سے آپ وہ چیز سیکھ لو ٹھیک ہے اور جب آپ سیکھ لوگے تو پھر آپ کے لیے جو ہے اس کو جو ہے پیکٹس کرنا بہت آسان ہوگا اگر آپ نے ڈرائی ڈیریکشن میں چیزیں سیکھیں جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں کوئی ٹرینر نہیں ہوں ڈیجلو مارکٹنگ کا ابھی تک میں نے شروع نہیں کی باتات پر ٹریننگ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے کی ڈیجلو مارکٹنگ میں اسی لئے سکھائی ہے صرف ان کو ڈیریکشن دی ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی کورس پڑھا ہوئے وہ انہوں نے بتا دی ہے بھئی میں یہاں یہاں میرے پاس آپشنز ایویلیبن ہیں میں نے ان کو بیسٹ آپشن بتا دی کہ آپ یہ چیز سیکھ لیں اور وہ انہوں نے سیکھا چونکہ رائی ڈیریکشن میں سیکھ لیا آپ کام وقت میں زیادہ زیادہ سیکھ لیا اور اب وہ پیکٹس کر رہے ہیں آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں اس کے اندر پیکٹس کے لئے اچھا جس طرح ہماری ڈیولیپمنٹ کی انڈسٹری کے اندر انٹرنشپ ہوتی ہے کیا ڈیجلو مارکٹنگ میں اور پاکستان میں بلخصوص کیا آپ کو لگتے ہیں اسی کوئی انٹرنشپ مل سکتی ہے کسی کو اگر کسی کا شوق ہے یا کوئی سیکھنا چاہتے ہیں مارکٹنگ تو کورسز یا آن لائن سیکھنا اس کے درمیان میں کوئی ایسا آپشن مل سکتا ہے کسی کیونکہ آپ وابستہ ہیں اس انڈسٹری سے دیکھیں مارکٹنگ کی جو انٹرنشپ ہے وہ ظاہر ہے آپ نے کسی اس کے لئے کلائنٹ کے لئے کرنی ہے نا کلائنٹ پر کوئی پروجیکٹ ہوگا اس کی پروجیکٹ کو مارکٹ کرنا ہے تو کمپنی پر بڑا پریشر ہوتا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں جس طرح سوفٹر کمپنیز اس طرح زہر پاکستان میں ڈیجیل ایجنسیز بھی تو ہوں گی نا مارکٹنگ کی کہ نہیں یہ بہت کم ہے کم ہے اچھی ایجنسیز جو کام کروا رہی ہیں وہ کم ہیں اور ان کے پاس اس طرح کی اپجنریز ہوتی ہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ ریموٹ ورکر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک فول ٹائم جو آپ کی سیلوری دینے سے اچھا ہے کہ ایک انٹرنی جو ہے وہ کام کر لے اور جو انٹرنی ہے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپیجنس آ جاتا ہے اس چیز کا صحیح صحیح اچھا ہماری انڈسٹری میں پروگرامنگ کے اندر جب کوئی بندہ آتا ہے نا ڈیویلیپر یا پروگرامر بننے کے لئے بچہ اب وہ بالکل بلینک ہوتا ہے تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بہت ساری لینگویجز ہیں ڈیٹا بیسیز ہیں وہ کہاں سے شروع کر ایک سینئر لوگ بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم جو چیز سیکھ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا مارکٹ میں جو نیا آ چکا ہے وہ ہم سیکھیں تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی آن لائن تو اس میں آپ اس طرح فیس بک کی ایک الگ ٹوٹل ڈیفرنٹ قسم کی لیول کی اس کی مارکٹنگ آڈینس بھی الگے انسٹرگرام کی الگے ٹویٹر کی الگے لنگ ڈین پہ گوگل ایڈ یہ سب ڈیفرنٹ ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ جب ایک بالکل بلینک بچہ آتا ہے مارکٹنگ کے اندر تو وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو اپنے آپ میں وہ ابزرب کرے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ پلیٹفورم ہے اس کی مارکٹنگ میں سیکھوں آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو مارکٹ کی ہر پریکٹس ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتی سیچویشن میٹر کرتی ہے پرودکٹ میٹر کرتی جس کو آپ ایڈبرائز کر رہے ہیں آپ کی سویسز میٹر کرتی ہیں یہی پوائنٹ تھا اس میں آپ کو سب کچھ سیکھنا پڑے گا اچھا جی کیونکہ جب آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ سٹیٹیجی جو ہے بلڈ کر سکتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے جس نے ای کومرس کی مارکٹنگ لیٹسے گارمنٹ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے دنیا کو اپنی سرویسز دینی ہے مارکٹنگ میں تو اس کو گوگل ایڈز بھی سیکھنا پڑے گا اس کو لنگڈین بھی سیکھنا پڑے گا وہاں پہ ایڈز کیسے چلتے ہیں گرافکس کیسے بنائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں مطلب آپ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو ڈیزائن ورک ہے وہ زیادہ سے پرپیشنل گرافک ڈیزائنر ہی کرے گا وہ اس کے ساتھ بتانے کے لیے ہوگا لیکن جو شروع میں آپ کو بہت سارے چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں ہر چیز تو ظاہرے ٹیم ورک پہلے دن سے نہیں ہوتی جی اگر آپ چھوٹے لیول پر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے تو آپ وہاں پہ گرافک ڈیزائن میں سوڑے بتخوضی سمحل لیں گے اور فوٹو شاپ کو بھی یوز کریں گے چیزیں ملا کر آپ چیزیں چلیں گے لیکن جب وہ ایک میچیور لیول ہوتا ہے ایجنسیز کا لیول ہوتا ہے تو وہاں پہ گرافک ڈیزائنر بھی فول ٹائم ہائر کیا ہوتا ہے اور ساری چیزیں میں بالکل ابتدا کی بات کر رہا ہوں شروع میں ایک بنتے کو کیا کیا چیزیں آپ کے خیال سے پری کاشنز کہہ لیں ہم اس کو ایسے بات کرتے کہ ایک بندے نے ابھی انٹرنی بننا ہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہے تو اس میں مارکٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہیں گرافک ڈیزائنگ فوٹو شاپ کوئی لرن کرے گا وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہے سیکھے گا کیسے ایڈز بن رہے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ کنٹنٹ کی ایتکس بھی سیکھیں ٹھیک ہے کنٹنٹ کیسے لکھا جاتا ہے ہول دو کہ وہ رائٹر نہیں بھی ہے لیکن اس کو پتا تو ہونا چاہیے کہ ایک اچھے کنٹنٹ میں کیا چیز ہونا چاہیے آپ دیکھیں گوگل کی کوئر اپ ڈیٹ ہے وہ ساری اسی چیز کے اوپر تو فوکس کر رہی ہے کہ آپ کے کنٹنٹ میں کیا ہونے کہ آپ کا کنٹنٹ ہی اگر اچھا نہیں ہے آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں آپ کی سائٹ کو اس نے اوپر نہیں لے کے آنا کنٹنٹ سے آپ کا کیا مراد ہے مطلب جو مواد ہم بنا رہے ہیں دکھانے کے لئے چاہے وہ ویڈیو ہے ٹیکسٹ ہے ایمیج ہے یہ ساری چیز یہ ساری چیز اس میں کچھ ایتھکس کام میں بھی بتا ہم تو پاکستان ہی زیادہ تر چھاپتے ہیں ادھر سے اٹھایا ادھر لگایا کارٹ ویٹ کے بنا دیا آپ کی جو ایکسپیرینسز رہے ہیں اس میں کیا ایسی چیز ہیں جو گائیڈ لائنز جن کو آپ فالو کرتے ہیں بڑا سٹرانگلی کچھ ایک دو چیز ہیں جی دیکھیں آپ اس کا بہت ہسانتی طریقہ آپ کسی بھی services کو advertise کرنے لگے ہیں یا کسی بھی product کو آپ marketer کی بجائے آپ audience کے mindset کو adopt کریں کہ آپ نے اگر یہ services لینی ہے یا آپ کو اس product کو استعمال کرنے کی پہلے خود کو convince کریں اور google نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کیا سوال ابرتے ہیں آپ ان کو ایک جگہ پر لکھ لیں کہ میں نے اگر یہ چیز بائے کرنی ہے تو میں مجھے کیا کیا سوالوں کے جواب چاہیے آپ وہ چیزوں کو لکھ لیں اور ظاہر ہے پھر آپ جب اس کو سائٹ پر لکھیں گے تو وہاں پر ایک ترتیب ہوگی آپ introduction دیں گے پھر آپ اس کی benefits پر بات کریں گے پھر آپ اس پر کچھ stats کچھ research جو ہے دنیا میں جو ہوئی ہے اس کو بھی include کریں گے وہاں پر اس کے بعد پھر آپ آگے چل کے اس کے advantages or disadvantages disadvantages تو خیر نہیں comparison ہم بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پر لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ comparison create کرو گے کچھ اور چیز ان کا فیچر کا کر سکتے ہیں competitors کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا دے رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں یہ سارے بنیادی elements ہیں اور یہ common sense کی بات ہے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے تو google core update میں بھی یہی ساری چیزیں لکھی میں ہیں کہ آپ خود create کرو اسے personal experience کو بیچ میں لے کر آو content پر focus کریں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں جو ہم ignore کر جاتے ہیں ہم copy paste کرتے ہیں اور اٹھا گیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم text اگر زیادہ ڈال دیں گے تو وہ چیز جو ہے نا وہ تو approve بھی نہیں ہوتی اب میرے خیال سے جنس میں text زیادہ ہوتا ہے facebook کی guideline بھی اس کو disapprove کر لیے جی سار اس میں ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو بھی content ڈکھنا ہے وہ کام کا ہونا چاہیے اس user کے to the point ہو to the point ہونا چاہیے بالکل صحیح صحیح اچھا ایک بچے نے دو مہینے تین مہینے courses بھی کی ہے internship بھی کہہ لی market میں جب جاتے ہیں یا میں اگر اپنی بات کر رہا ہوں تو ہم زیادہ آپ کو پتے success rate دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے میں talent کتنا زیادہ ہے marketing کا end result جو ہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو کوئی hire کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے یا میں اگر مہینے کا 30,000 روپے invest کر رہا ہوں آپ کو بھی fee پے کر رہا ہوں تو اس میں return جو مجھے ROI generate ہو رہا ہے آپ کی service کے بعد وہ کتنا ہے اس کو کیسے آپ insure کر سکتے ہیں insure تو obviously نہیں کر سکتے لیکن آپ کی کیا strategy ہے دیکھیں سب بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ میں نے جیسے لوگوں کو کوئی suggest کیا کہ آپ یہ trainings کر لو اور یہ انہوں نے سیکھ لیا تو میں نے سب سے پہلا ان کو کام کہا کیونکہ اس phase میں آپ کو ایک website بھی چاہیے practice کے لیے تو میں کہتا ہوں آپ اپنی website بنا لو اوکے وہ اپنی brand بنائے اپنے نام سے نہیں اپنے نام سے بنائیں اپنے نام پرسنل ویب سیٹ اپنے نام پرسنل ویب سیٹ بنائیں پہلے پہلے آگے چل کے جب کوئی level increase ہوگا تو پھر دیکھیں جائے گی brand کی بات لیکن پہلے اپنے پرسنل identity بنائیں اپنے نام سے ہم کی پرسنل پروفائل ہو جس کے اوپر اور اس کے پر practice start کریں اچھا اس میں وہ کیا منجن بیچے ہیں وہاں پہ straight اگر میں پوچھوں آپ سے نہیں منجن انہوں نے یہی بیچ رہا ہے کہ وہ digital marketer کی بننا چاہ رہے ہیں internship easy کی کر رہے ہیں تو وہ digital marketer کی ویب سیٹ ہی بنائیں digital marketer کا portfolio بنائیں جی بلکہ ویب سیٹ بنائیں گے اس پہ بتائیں گے کہ میں services provide کر رہے ہیں اس پہ pages create کریں گے اور اسی کی آگے promotions بنائیں اپنا ایک project آپ کے پاس جب آ جائے گا بس آپ دکھائیں تو وہ client پہ redirect جو lead آپ generate کرتے ہیں اس کو اپنی ویب سیٹ پہ لے کے آئیں پھر وہاں پہ form وغیرہ submit کروائیں اس طرح کچھ کریں دیکھیں اس کی presence تو لے کر آئیں lead تو چلیں ایک بات کی بات ہے لیکن اس کی presence تو بنائیں کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے لئے اس کو دکھائیں کہ یہ میری ویب سیٹ کا analytics data ہے یہ position پہ میری ویب سیٹ آ رہی ہے یا یہ facebook ad میں نے چلایا تھا اس پہ یہ آئی ہے یہ audience engagement ہے تو بات یہاں سے آپ کی شروعات ہو جائے گی آپ اپنی ویب سیٹ کوئی نہیں بنا سکے وہ ہی نہیں چلا سکے تو ظاہر ہے میں آپ تو اس کے ور invest جو ایک بچہ یا بچی گھر پہ بیٹھ کے سیکھ کے وہاں سے کم از کم تھوڑے سے پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں وہ کیا ایسی چیز ہو سکتی مارکٹنگ کے اندر دیکھیں دیجنل مارکٹنگ جو ہے مایکرو نیش پہ بہت کام ہو رہا ہے کسی کو کنٹنٹ رائٹنگ بھی آتی تو اسے پیسے کمار ہے اس باقی چیزوں کا نہیں بھی پتا اگر اور باقی ٹیکنیکل ایسی سائٹ پر نہیں گیا یہ گرائفک دیزائنگ میں نہیں بھی گیا تو یہ دیپین کرتے آپ کے انٹرس کے اوپر اگر آپ کنٹنٹ رائٹنگ اچھی آپ چیزوں آج کل تو ویڈیو کنٹنٹ بھی کافی استعمال ہو رہا ہے بہت مارکٹ میں ان ڈیمان چیز ہے تو جب آپ ویڈیو اڈیٹنگ کی طرف بھی آجائیں یہ بہت اچھی سکیل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی جو پوری مارکٹنگ کے سٹرکچر کو پورا کرتی تو آپ کسی ایک کو پکڑ دو ہے اس کے اندر سے اپنے انٹرس کے مطابق تو اناف ہے وہ بھی آپ کے شروع بات کے لیے آپ اس میں سے پیسے کم آ سکتے اچھا اب تک جتنے سوال آتے وہ تو تقریباً ایک بگنر لیول پہ تھے اب ہم لیٹسے کہ ایک تھوڑا سے میچور آدمی ہے اس کی گارمنٹس کی اپنی ایک دکان ہے لیکن اس کی آن لائن کوئی پریزنس نہیں نہ کوئی ویب سائٹ ہے نہ کوئی پیج ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مارکیٹنگ ہے ظاہر اس کی ویب سائٹ پیج ہوگا تو ان کی مارکیٹنگ کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایوریج پرسن کے لیے جس کے پاس شاپ میں لیپ ٹاپ بھی ہے موبائل بھی ہے نیٹ بھی ہے وہ جو بجٹنگ سیٹ کرے یا پلیٹ فوم کون سا استعمال کرے تاکہ اپنے آئیٹمز کو اوویسلی وہ ویری کرتا ہے اس کا آئیٹم کیا ہے پھر اس کے حساب سے آپ پلیٹ فوم سیجسٹ کریں گے ایک ایوریج کی ہم بات کریں گارمنٹ شاپ کا ایک آنر ہے تو آپ کے خیال سے وہ کہاں سے ابتدا کرے ہیں ان چیزوں کی اور وہ بالکل لے مین ہے ہماری طرح دیکھیں گارمنٹ شاپ سے مراد آپ کی ہوگی ریٹیلر ریٹیلر کوئی بھی پروڈٹ بیچ رہا ہے تو ایک ریٹیلر کو جو ہے اپنی شروعات جو ہے نا مارکٹ پلیس ویب سائٹ سے کرنی چاہیے مارکٹ پلیس ویب سائٹ جیسے کے دراز ہے جیسے کے دراز ہے اوکی اس پر فائدہ کیا ہوگا اسے صرف اور صرف اپنی پروڈٹ کو وہاں لسٹ کرنا باقی تو سارا کام دراز کی ٹیم جانے نا ان کا سٹرکچر بناو ہے لیکن کیا ہوگا کہ یہاں سے وہ ای کامرس کی الیبے سیکھنا شروع ہو جائے گا کہ پروڈٹ جو ہے اس کی کونسی پروڈٹ ہائی ان ڈیمانڈ ہے آن لائن لوگ کیا پسند کرتے ہیں اس کی کونسی پروڈٹ زیادہ نکلتی ہیں کوئی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی دوسری بات وہ پروڈٹ کی فوٹوگرافی بھی سیکھ لے گا صحیح کیسی فوٹوگرافی کوئی چیز ڈال دے گا اور لوگ لیں گے تو اس سے اس کی کنٹنٹ رائٹنگ بھی تھوڑی تھوڑی بہتدر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر وہ پرائزنگ کی سٹکچر کو بڑا اچھا سمجھے گا کہ میرے مارکٹنگ پہ میں دراز کو اتنا کمیشن دے رہا ہوں دس پرسنٹ دے رہا ہوں یا پندرہ پرسنٹ دے رہا ہوں تو مجھے اپنی پرائز میں پور لے وہ اپنے فیس بک پیج پہ آجے اپنا فیس بک پیج کریڈ کرے اور جو جیسے وہاں بھی پروڈرس اپلوڈ کر رہا ہے ڈسکرپشن ڈال رہا ہے پرائز ڈال رہا ہے وہ وہاں بھی ڈالے صحیح پھر وہ اپنے فیس بک پیج کو جو ہے اس کی جو ہے ظاہر ہے اس کو ایڈبرٹائز کرنے کے لیے وہ کوئی ایڈ اوٹ چلائے گا بوسٹ کرے گا بوسٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے بوسٹ کرنا ہے کارڈ کی ڈیٹیٹس ڈالنی ہے پاکستان میں کون سے بینک سے جو سپورٹ کرتے ہیں ریزن ڈی میں نے سنا تھا کچھ کارڈ ریجیکٹ ہو رہے ہیں فیس بک پر دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بینک کی پالیسیز جو ہیں وہ یہ در چلتی رہتی ہیں تو عجیب و غریب قسم کی پالیسیز ہیں کوئی کسی کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں جیسے ایم سی بی کا کارڈ کرتا رہا ہوں بڑی دیر تک لائٹ کارڈ ٹھیک ہے وہ دو تین سال آئی تین سال پہلے جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہونا شروع ہو گیا گوگل کے اوپر بھی فیس بک کے اوپر فیس بک پہ تو خیر نہیں ہوتا ابھی بھی چلتا ہے لیکن گوگل پہ ہونا شروع ہو گیا پھر میں اس پہ ایچ بیل پہ آگئے تو اللہ کا شکر ہے جی چل رہا ہے ایچ بیل ابھی تک ابھی آپ کرنٹلی ایچ بیل ہاں کرنٹلی ایچ بیل جو میرا پرسنل ہوتا ہے دیکھیں باقی جو کلائنٹس کے اپنے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو ان کے اپنے بینکس ہیں وہ تو خیر دنیا ہی بہت آگئے تو وہ چیزیں ان کے کارڈ پر چلتا رہتے ہیں صحیح 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 اچھا آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اگر ہم ورائٹی کی بات کریں آئی ٹی کے اندر تو بہت بڑی ہے ہمارے پاس ڈیولیپرز بھی ہیں سوشل میڈیا مارکیٹر بھی ہیں گرافک ڈیزائننگ کی بہت بڑی ورائٹی ہے آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا کوئی اتنا خاص نہ پڑھایا جا رہا ہے نہ اس کا رجحان لوگوں کے اندر نہ ریسورسز یہاں پر لوکلی ہمیں ملتے بھی ہیں اس کا یہ جو فقدان اس کا کیا ریزن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ فقدان صرف کالٹی کا ہے خاص طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹھیک ہے کہ اگر یہاں پر اچھی کالٹی دینا شروع کر دیں اس کام اس فیلڈ کے اندر تو پھر یہ آگے بڑھے گی اثر وائز نہیں بڑھے گی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک بندہ جائے وہ بیس ہزار میں بھی مہانہ میں بھی آپ کو پھل فلیج سرویسز دینے کو تیار بیٹھا ہوا ٹھیک ہے آپ فائیور پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو بہت ساری سرویسز ویسی مل جائیں گی پائی پانٹ ڈالر میں دس دس ڈالر میں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کہ اتنا بڑا پول ہے کہ اس کے اندر فلٹر کرنا کہ کیا پریکٹس ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ کام بندے کے لئے تو بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے تو جو سیکھ رہے ہیں ڈیجیل مارکٹنگ تو اس میں میں صرف یہی سجیس کروں گا کہ جو جس سورس سے وہ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سورس اچھا کریں ہر بندہ آپ کو ڈیجیل مارکٹنگ اچھی نہیں سکھا سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ایک ویڈیو ٹوٹوریل دیکھتے ہیں دس ٹھیک ہے کل کو اپنا کورس بنا دیتے ہیں ان کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں کوئی کیس ٹڈیز نہیں تو ایسے لوگ جن کی کیس ٹڈیز ہیں جو آپ کو فیکس ان فیگرز بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس پوجیٹ پر کام کر کے کس کنٹری کو ٹارگٹ کر کے کیا سویسز کو ایڈوٹائز کر کے کیا ریزلٹس نکالے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایزی لی آپ کو مارکٹنگ کے ریسورسز مل سکتے ہیں اچھے والے دیکھیں جو ہے خیر میں تو خود ہی اپنی پروجیٹس کو دیکھ رہا ہوں لیکن جو میں لوگوں سے سنتا ہوں زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ملتے نہیں ملتے ایونکہ میں اپنے بات بتاؤں تو میں پاکستان میں کام نہیں کرتا میں پاکستان میں کوئی پروجیٹس نہیں کرتا اب ایسا مارکٹنگ میں کیوں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آتی ہے مارکٹنگ میں ریسورس نکال سکتا ہوں میری کیس ٹڈیز ہیں ٹھیک ہے تو میں ایسی کنٹریز میں کام ہوں گا ہوں جہاں پیسے اچھے ملے اوکے تو ایک 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 ایسی یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے لوگ یہاں پی بھی نہیں کرتے پیسے لوگ یہاں زیادہ پی جس طرح اپنے گارمنٹس کے بات کی اس کو اگر ایک ڈیجیٹل مارکٹر چاہیے تو اس کو نہیں ملے گا مارکٹ کے اندر کہ وہ اس کے آئیٹمز کو آن لائن بڑے مناسب پیسوں میں اس کی مارکٹنگ ویرہ کریں دیکھیں بات وہی آگئی نا کہ اس کو اس لی نہیں مل رہا کہ آپ اس کی تو پہلے تھوٹس سوچیں وہ بھی تو چاہتا ہے مجھے دس ازوار میں ڈیجیٹل مارکٹنگ ملے لیا جو ہے وہ پلیٹ فارمز پہ کام کرنا شروع کرے وہ پھر خود ہی کرے یہی ہے ہاں خود سیکھ لیں چیزیں سیکھیں دیکھیں اور بات یہ اصول بھی یہی ہے کہ آپ کو جو کام خود نہیں نا کرنا آتا آپ وہ کام کروا بھی نہیں سکتے خاص طرح بھی سب سے سیکٹر لیکن ہر کام بھی تو آپ خود نہیں سیکھ سکتے جی سیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی نو ہاؤو تو رکھ سکتے ہیں مارکٹنگ کی تو نو ہاؤو وہی ہے یوز کر رہے ہیں لوگ میں انہی تک ریچ کروں گا نا اپنے آپ کو پہلے لیکن یہ کامن سینس بھی مارکٹنگ کی نا ہر بندے میں نہیں ہوتی نا یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ دس چلے ایک ایشو ہے اب میں کل ایک بوڈکیس دیکھ رہا تھا اس میں بتا رہے تھے کہ مارکٹنگ ساری سائیکولوجی کی بیس کی اوپر ہوتی ہے جو سائیکولوجی میں اچھا ہے وہی اچھا مارکٹر ہے اب آپ نے کامن سینس کی بات کر دیا ظاہر ہے یہاں پہ دیکھیں وہ بھی ایک اچھا پائے گا بند ہے جس نے یہ بات کی ہے آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا اپنے ایک ایک ایکسپیریانس ہے دیکھیں یہ بات غلط تو نہیں ہے سائیکولوجی اسی بندے کی اچھی ہے جس کی سوشل ایکٹیوٹیز میں انوارڈ ہو یہ سوشل اوبزرویشن اچھی ہے جس بندے کی مہاشرے میں اوبزرویشن اچھی ہے وہ مارکٹنگ کو اچھا سمجھ سکتا ہے لیکن ایک کاروباری آدم بے شک وہ چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو اس کے بچارے کے پاس اتنوں ٹائم بھی نہیں ہوتا وہ یہ سائیکولوجی کومن سینس یا ان چیزوں کی سٹریٹیجیز کو سمجھے مارکٹنگ کا تو آپ کو پتا ہے بندہ بیٹھ کے گھنٹہ دو دو گھنٹہ صرف سوچتا رہتا ہے کہ بھسانا کیسے ہم نے دکھانا کیا ہے کیسے لے کے آئیں گے ایک ایک فوٹپرنٹ بناتے ہیں ان کی سٹریٹیجیز کے ساتھ دیکھیں ایسے لوگوں کو جتنے لوگوں نے بھی مجھے یہ سوال کیا ہے جن کے پاس نہیں ہے ٹائم بھئی ان کو نہیں سیکھنا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہی چلانا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے ان کہا کہ صرف ایک چیز کو وہ پکڑ لیں ٹھیک ہے ان کا بجٹ کام ہے نا تو مارکٹ پر سائٹ پر کام کر لیں نا یہ پروڈٹ کو اپلوڈ کرنا کون سی راکٹ سائنس ہے یہ تو اتنا کیا جا سکتا ہے OLX سے کلاسیفائیڈ سائٹ سے کلاسیفائیڈ پر چلے جائیں تو ایک بندے نے ایڈ ہی لگانا ہے جا کے وہاں پر اپلوڈ ہی کرنا ہے تصویر ڈالنی ہے ٹیکس ڈالنی ہے that's it اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان یہ تو کرنے ہو جائیں اتنا یہاں سے شروع بات کریں گے سیلز یونیٹ ہوں گی پھر اس پیسے سے اب تو ویڈس ایپ کے اوپر بھی اگر آپ کا وزنس اکاؤنٹ ہے آپ نے دیکھا وہاں آپ کی کیٹالوگ بن جاتی ہے وہاں آپ پہ آئیٹمز ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ کنورزیشن ہی اس کی بیس کے اوپر جو ایک بندہ فیس بک جس کو یوز کرنا آج ہے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے صحیح چلے زمان بھی اٹھائیس منٹ ہو گئے بہت شکریہ آپ کا اب جاتے جاتے آپ کوئی بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہو اسپیشلی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لوگوں کے لیے تو وہ کیا ہوگا دیکھیں میں اس میں صرف یہی سیجیسٹ کروں گا کہ بیس پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں جو لیجیٹل مارکٹرز ہیں ٹھیک ہے اور ہر چیزے ٹائم مانگتی ہے مارکٹنگ میں خاص طور پر لیکن آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہوگی تو وہ اس ٹائم کے بعد آپ کو ریزلٹس ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو بیس پریکٹسز پریکٹسز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ یہی سمجھیں کہ مجھے ابھی علم نہیں ہے اس بارے میں اور آپ اچھے سے اچھا جاننے کے لیے اچھے سے اچھے ایکسپیجنس لوگوں کو جو ہے ان کی ڈسکیشنز کو سنتے رہا کریں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی جائے گی ہر بار اور وہ چیز پھر آپ اپنے چیک لیس میں ڈال دیں گے اور اس پیکٹسز کو کیا کریں گے اپنے پریکٹسز کے لیے اچھا ایک دور چیزیں بیچ میں ہماری رہ گئی ایمیل مارکٹنگ ایس ایمس مارکٹنگ یا وہ ہوت کالز کالز اور وہ مارکٹنگ جوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں ایمیل مارکٹنگ بھی بہت اچھی چیز ہے مگر یہ ہوگی جو رزلٹس اورینٹڈ ہوگی وہ ہوگی آپ کے اپنے جو پہلے سے لوگ آپ کو بزنس کو جانتے ہیں جو دوسرے دیٹا آپ کے پاس ہوگا دیٹا آپ کے پاس ہے تو ایمیل مارکٹنگ اس صورت میں ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ہونی لوگوں کو پھر ریچ کریں جو آپ کے ساتھ انگیجڈ رہے چکے ہیں آپ کے سیویسز یوز کر چکے ہیں یا آپ کے پروڈٹ لے چکے ہیں یا لیڈ کی صورت میں آپ تک آ چکے ہیں تو اس صورت میں ٹھیک ہے ایمیل مارکٹنگ اچھی چیز ہے لیکن آپ کہیں کہ آپ ایمیلز ہی لوگوں کو کرتے جائیں جو آپ کی پروڈٹ کو جانتا ہے نہیں جانتا سب کو تو وہ چیز اب نہیں چلتی صحیح صحیح اور ایس ایمیس مارکٹنگ میں آپ کا کیا خیال ہے اس کا رسپونس ہے کچھ اچھا اس کا بھی جواب میں یہی دوں گا کہ ایس ایمیس مارکٹنگ میں بھی جو آپ کے پہلے سے کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے ان پہ تو وہ افیکٹیو ہے ایمیس کریں اہا ادر وائز جو ہے وہ دور نہیں آپ لوگوں کو تنگ کریں گے بس خیر کچھ کنٹریز میں تو بڑے سخت اس کے اوبر جی وہی سی لیے جی ڈی پی آر اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیوٹیز میں آ جاتے کہ آپ ان کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایکزیکٹلی آسی چلیں بہت شکریہ زمان بھائی امید ہے کہ آپ کے ساتھ اس سلسلہ لگا رہے گا انشاءاللہ آپ کو پھر بھی ہم دعوت دیں گے ہمارے شوک کے اوپر اور مزید ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر آپ لوگ اگر کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں اسپیشلٹ ڈیٹر مارکٹنگ کے حوالے سے مجھے یا زمان بھائی کو منشن کر کے اور انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو رسپانس دیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ